سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں جی یہ پورا ایک گینگ ہے ان کا بندوں کا یہ بائی صاحب نے نماز پڑھی ہے یہاں پہ اور یہ ساتھ ہیں ان کے انہوں نے نماز پڑھی ہے بچوں کو تو چھوڑ دیں ابھی میں بتاتا ہوں نا انہوں نے نماز پڑھی ہے جی عشاء کی اور عشاء کے بعد انہوں نے وہ اپیل کی ہے امداد کی غریب آدمی میں بتاتا ہوں نا کتنا غریب ہے تو اس نے جناب اپیل کی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بخار ہے اس کے مالک مکان کو اس نے دینے بارہ ہزار روپے تو وہ اس کو باہر نکال رہا ہے ہم بیٹھے رہے ہیں ہم نے کہا تحقیق تو کریں اس کی تو ہم نے تحقیق کیا اس سے نمبر لیا مالک مکان کا اس نے نمبر دیا اپنا اس نمبر پر کال کیا تو اس نمبر سے کال نہیں ہوئی یعنی کہ جو اس کے ساتھ بندہ تھا اس کو اس نے اشارہ کیا باہر نکل جا جب اس نے نمبر مانگنے کے لیے آیا نہ ہمارا بندہ تو اس کو اس نے کہا ہے کہ تو نکل جا باہر اس نے نمبر دیا اس بندے کا ہم نے اسے کال کیا کال اس نے اٹھائی نہیں ہے تو دوبارہ اس بائی صاحب نے اپنے نمبر سے کال کیا کہ جی میں مالک مکان بور رہا ہوں تو اس نے اس کے بارہ ہزار پر دینے تو میں تو اسے گھر سے گھر سے نکالنے لگا ہوں تو یہ اب جب یہ پھر مڑ کے یہ آنے رہے تھے بائی صاحب یہ پیٹرول بروانے چلے گئے تھے جب یہ آئے ہیں تو ان کا موبائل ہم نے پکڑ لیا اور اسی نمبر پر کال کی ہے جو مالک مکان کا نمبر تھا تو وہ نکلا ہے اس بائی صاحب کا نمبر اور یہ دیکھ لیں یہ فراد کرتے ہیں معصوم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرح کے بغیرت لوگ جو ہیں وہ یہ عرکتیں کرتے ہیں مسجدوں میں آ کے اللہ کے سامنے ٹرامے بازی کرتے ہیں یہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن پھر بھی یہ ٹرامے بازیاں کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آگئے اب یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ کس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں آپ یہ پولیس والے آئیں گے اس کو سیٹ کر دیں گے وہ ہم نے بڑی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں